نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ امانی نرثانی اور آپ دیکھ رکھی ہیں این ان بولی ووڈ جس میں آج ہم بات کریں گے ارفان خان کی اپنے ابھی نئے اور نشیلی آنکھوں سے دیوانہ بنا دینے والے ارفان خان بھلے اس دنیا میں نہیں رہے ہو لیکن آج بھی ان کی یادیں ان کی وہ تمام پچھریں اور تمام ایسی چیزیں آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں ہم بات کریں گے ارفان خان کے بارے میں وستار سے یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ این ان بولی ووڈ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں آئیے اب کچھ ایسے ہی پننوں کو پلٹتے ہیں ارفان خان کی زندگی کے ارفان خان کی اچانک موت کی خبر سے پورا دیش صدمے میں ہے ایسے میں ان کے پریوار کا کیا حال ہوگا ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے بودھوار کو ہوئی ان کی موت نے سب ہی کو چونکا دیا ارفان اپنے پیچھے پتنی ستاپا اور دو بیٹے ایان اور بابل خان کو چھوڑ گئے ارفان خان کا پیار ان کی پتنی ستاپا نے سوشل میڈیا پلٹفارم فیس بک سے ان کو یاد کرتے ہوئے ایک پیاری سی تصویر شیئر کی اس کے ساتھ ہی ستاپا نے لکھا میں نے کھویا نہیں میں نے ہر طرح سے حاصل کیا ہے ستاپا نے یہ پوسٹ اپنے فائٹر پتی کو جبیوٹ دیتے ہوئے لکھی ستاپا کے اس پوسٹ کو پڑھ کر سوشل میڈیا پر لوگ انہیں ہمت سے بھری مہلا کہہ رہے ہیں وہیں ارفان خان کی بڑے بیٹے بابل خان نے بھی اپنا دکھ ظاہر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا بابل نے اپنے پتا کے لیے ایک لمبا پوسٹ انسٹاگرام پر لکھا ہے اپنے پوسٹ میں بابل نے لکھا ہے میں ان سب ہی سمویدناوں کے لیے تہی دل سے آبھاری ہوں جو آپ پیارے لوگ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی میں جواب دینے میں سکشم نہیں ہوں کیونکہ میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن فلحال نہیں بہت بہت دھنیواد آپ کو پیار بتا دیں کہ ارفان خان کے بڑے بیٹے بابل خان لانڈن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لوگ ڈاؤن کے کچھ دن پہلے بابل بھارت واپس لوٹے تھے وہیں ارفان اور ستاپا کی بات کریں تو ناشنل سکول اور برامہ میں پڑھائی کے دوران ان کے ملاقات ستاپا سے ہوئی دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی اور پیار میں بدل گئی اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی اپنے ایک انٹرویو میں ارفان نے بتایا تھا کہ میری پتنی نے میری دیکھ بھل کی اور اس سے مجھے بہت مدد ملی ارفان نے کہا کہ میں ابھی تک ہوں اس کی وہ ایک بڑی وجہ ہے اور اگر مجھے جینے کا موقع ملے گا تو میں اس کے لیے جینا چاہوں گا بتا دیں کہ ارفان نے اپنے کریئر کے شروع ٹی وی دھارہ بائیت سے کی تھی ارفان نے چانک کیے بھارت ایک خوچ جیسے پرسید دھارہ بائیت میں کام کیا ہے علانکہ ان کو سوپر ہٹ سیریل چندرکانتا کے بعد لوگ پریاتا ملی تھی اس کے بعد وہ کئی فلموں میں نظر آئے آخری بار ارفان فلم انگریزی میڈیا میں نظر آئے تھے بے شک کہ اج ارفان ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے دھارہ نبھائی گئے کردار ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر کچھ اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا فیلحال کے لیے اتنا ہے